بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے نبلائز جو کرتے ہیں وہ کرنا روزے کے حالت میں اور اسی طرح دھوان لینا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے تو یہاں پر بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ان چیزوں میں کوئی دوائی لگائی جائے اور وہ دوائی اگر آپ بھاپ کے ذریعے سے سانس کے ذریعے سے اکسیجن کے ذریعے سے آپ کے حلق میں چلی جاتی ہے پھر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر تو کوئی سکتی ہے لیکن اگر ایکسیجن ایسی آپ کو لگائیں کہ اس ایکسیجن میں دوائی نہ ہو صرف ہوا ہو خالص ہوا ہو اس میں دوائی کا استعمال نہ ہو وہ اگر لگائی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جہاں تک نبلائی جو کیا جاتا ہے اس میں تو دوائی کا ہی استعمال ہوتا ہے اس کے روزہ کی حالت میں یہ بھی درست نہیں ہے جہاں تک سٹیم کی بات ہے تو سٹیم دھوان لینا اور سٹیم اور دھوان جو ہے وہ اگر لیا جاتا ہے تو وہ بھی روزہ کی حالت میں درست نہیں ہے اگر قصدن کسی شخص نے دھوان لیا یا سٹیم اس نے لگوایا تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا لیکن خواتین جب کھانا پکاتی ہیں گروں میں اس دوران دھوان بے اختیار موہ میں چلا جاتا ہے ناک میں چلا جاتا ہے تو اس سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ کی حالت میں مسواق کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں اسی طریقے سے ٹوٹ پیس کا استعمال روزہ کی حالت میں درست ہے یا نہیں تو جہاں تک مسواق کی بات ہے تو مسواق کرنا سنت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے تو روزہ کی حالت میں ہم مسواق کا استعمال کر سکتے ہیں اور مسواق جو ہے اس میں یہ آپ احتیاط ضرور کریں کہ مسواق کے اجزاء بھی آپ کے حلق کے اندر نہ جائیں اور اسی طریقے سے مسواق کی جو رتوبت ہے وہ بھی آپ کے حلق کے اندر نہ جائیں اگر مسواق کی رتوبت یا کوئی مسواق کے اجزاء آپ کے حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے یہ احتیاط بھی کریں یہی وجہ ہے کہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مسواق روزے کی حالت میں مسواق کو گیلہ کر کے پانی سے گیلہ کر کے استعمال نہ کریں بلکہ خوشک مسواق استعمال کریں جہاں تک ٹوٹ پیس کی بات ہے تو ٹوٹ پیس کا استعمال بلا ضرورت روزے کی حالت میں کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ٹوٹ پیس کے استعمال میں کیونکہ حلق کے اندر وہ جو اجزاء ہیں اس کے جانے کا امکان غالب ہے اس لئے ٹوٹ پیس کا استعمال روزے کی حالت میں کرنا مقروح ہے ایک اہم سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال یا انڈیوگرافی کروانا یا انڈسکوپی کروانا یہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں سب سے پہلے انہیلر کو دیکھتے ہیں انہیلر جو ہوتا ہے وہ دمے کے مریض کے لیے ایک پمپ ہوتا ہے جس کا تکلیف کے وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو روزے کی حالت میں انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر لکوٹ دوائی ہوتی ہے اور جب پمپ کیا جاتا ہے تو وہ دوائی ڈارک آپ کے حلق میں چلی جاتی ہے لہٰذا انہلر کا استعمال روزے کی حالت میں درست نہیں ہے اگر کسی نے کیا تو اس پر اس روزے کی قضاء لازم ہو جائے گی اور دوسری جو چیز ہے انجوگرافی انجوگرافی جو کی جاتی ہے دل کی بیماری معلوم کرنے کے لیے یہ ران کے اندر ایک رگ ہے اس رگ کے ذریعے سے دالی جاتی ہے تار اور اس سے دل کا معاینہ کیا جاتا ہے تو ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ رگ کے ذریعے سے کوئی چیز اگر جسم میں داخل کی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہے بلکہ جو فطری راستے ہیں اس سے داخل کریں تو تب روزہ ٹوٹا ہے لہٰذا اگر کوئی انجوگرافی کرواتا ہے روزہ کی حالت میں تو اس سے روزہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹا اور جہاں تک جو انڈسکوپی کی بات ہے انڈسکوپی جو ہے آنٹھ اور میدہ اور ان بیماریوں کو معلوم کرنے کے لیے موہ کے ذریعے سے کیمرہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے پورے جسم کا اندر معاینہ کیا جاتا ہے تو چونکہ انڈسکوپی کے دوران پانی کا کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے یا کوئی دوائی کا اس میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا روزہ کی حالت میں انڈسکوپی سے بچنا چاہیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ افتاری کے بعد ہی اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر اس وقت انڈسکوپی جو معاینہ ہے وہ کرنا چاہیے روزہ کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے